السلام علیکم پاک ٹی وی ٹونٹی پور کے معزز ناظرین کو خشام دی ناظرین پشاور کے علاقے لیڈی ارواب سے تعلق رکھنے والے قاضی سجاد نے الٹرا لائٹ ہرکاپٹر بنا کر دنیا کو حیران کر دیا پاکستان ائر پورس کے سابق ملازم قاضی سجاد کو جوزشتہ برس اس وقت شہرت ملی جب ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ جن ناکارہ اور استعمال شدہ قرزوں سے ایک فرکاپٹر بناتے ہوئے نظر آ رہے تھے قاضی سجاد کو کہ ٹی کی صوبائی حکومت نے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے الٹرا لائٹ ائرکرافٹ کے منصوبے میں پطوری ریسرچ اینڈیویلٹمنٹ کوارڈینیٹر نمزد کر دیا اس منصوبے کے تحت تیار کیے جانے والے ائرکرافٹ سیاہت اور رسکیوں کے مقاصد کے لیے استعمال کیے جائیں گے وزیراعلا حیبر پختنفا کے مشویر برائے سائنس و ٹکنالوجیز زیا اللہ بنگش نے کہا کہ صوبے کے ریسرچرز انگینئرز اور سائنسدانوں کو حکومت معاونت پرہم کرے گی تاکہ وہ مقامی سطح پر کچھ کر سکے ساٹھ سالہ سجاد کو اپنے شعبے میں چار دہائن سے زیادہ تجربہ ہے اور وہ اپنے بھائی اور بدیجوں کے ساتھ مل کر ہیلیکاپٹرز اور لائٹ ائرکرافٹ تیار کرتے ہیں نہ صرف تیار کرتے ہیں بلکہ ان کی کامیاب اڑان بھی بناتے نظر آتے ہیں مشویر سائنس و انفارنیشن ٹکنالوجیز حیبر پختنفا زیا اللہ بنگش کا پشاور میں لوکل سطح پر تیار ہونے والے ائرکرافٹ اور ہیلیکاپٹرز بنانے والی پرمش کا دورہ زیا اللہ بنگش نے لوکل سطح پر تیار ہونے والے ائرکرافٹ اور ہیلیکاپٹرز کا معاینہ بھی کیا اور ہیلیکاپٹرز میں فلائنگ بھی تھی زیا اللہ بنگش نے کازی سجاد اور ان کی فیملی کے دیگر فلائنگ ممبران اور ریسرچرز کے کام کی تاریف کی اور صوبائی سطح پر ان کو سہولیات پرہم کرنے کا اندیا دیا زیا اللہ بنگش کا مزید کہنا تھا کہ ہیبر پختنفا میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے ان کو سہولت اور مواقع دیں گے یہ ہمارے لئے عزاز سے کہ ہمارے صوبے میں اتنے بڑے کام ہو رہے ہیں کازی سجاد یا ہنر سے قوائد حاصل کرنے کے لئے ہم ان کو بطور کارڈینیٹر ریسرچ انڈویلٹمنٹ نامزت کرتے ہیں یہ ایکرافٹ اور ہیلیکاپٹرز پر کی گئی تحقیق کو مزید وسط دیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو ریلیف اور پوریزم شیکٹر میں استعمال کیا جائے ناظرینڈیس انداز سے یہ حکومت اپنے لوکل سائنستانوں کو یا ریسرچرز کو مواقع فرہم کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کا اپنا ٹیمنٹ اوبر کر سامنے آئے گا جس طرح پاکستانی وینٹیلیٹر کردگیاں میں مشہور دے اس طرح انشاءاللہ آگے مزید ٹکنالوجین پاکستان ترقیق کرے گا